اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے میں اس موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں مکاشفت القلوب صفحہ نمبر 101 پر فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیابا کیا میں تمہیں ایسا چور نہ بتاؤں جو سب سے بدترین چور ہے دیکھیں چور تو چور ہوتا ہے کسی نے اگر سو روپے چرائے تو وہ بھی چور ہے کسی نے اگر ایک لاکھ چرائے تو وہ بھی چور ہے سمجھیں تو چور ہوتا ہے لیکن آتا فرماتے ہیں صحابہ کیمت میں بدترین چور کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے نبی نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے صحابہ نے دامان امید پھیلا کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ بتائیے کہ نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے کیا نماز میں بھی کوئی چوری کر سکتا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں نماز میں چوری یہ ہے کہ وہ رکوع صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں اور سجدہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں یعنی تھوڑے سے رکوع میں جھکے اور سیدھے کھڑے ہو گئے سجدے میں ذرا سی ناک ٹیکی اور پہشانی ٹیکی اور وہ سیدھے ایک دم بیٹھ گئے یعنی پورے طریقے سے رکوع بھی نہیں کرتے ہیں اور پورے طریقے سے سجدہ بھی نہیں کرتے ہیں تو وہ نماز میں چوری کر رہے ہیں آقا فرماتے ہیں اور یہ بدترین چور ہیں یہ کون ہیں یہ بدترین چور ہیں تو رکوع صحیح طریقے سے ہونا چاہیے اور کس طریقے سے کہ کمر اور پیٹ بلکل لیبل میں ہو سمجھ رہے ال بنا دیجئے ال کمر اور پیٹ کو اس طریقے سے جو ہے آپ رکوع کریں سجدے کی حالت میں آپ کی پیشانی آپ کی ناک کی ہڈی یہ زمین پر لگی ہوئی ہو اور دونوں پاؤں کے کم سے کم ایک اونگٹھا دو انگلی ایک اونگٹھا دو انگلی ان کے پیٹ پیٹ جو ہے وہ زمین پر لگے ہوئے ہو تو اس طریقے سے سجدہ کرنا چاہیے سمجھے تو مکمل طریقے سے سجدہ کریں اور صحیح طریقے سے جو ہے آپ رکوع کریں تو آپ چور نہیں کہلائیں گے اور اگر آپ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں جلدی جلدی بہت سارے لوگ تو اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں چار رکعب نماز وہ دو ڈھائی تین منٹ میں کیسے مکمل کر لیتے ہیں تو نماز کو کیا آپ بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نہیں یہ سمجھ کے نماز پڑھئے کہ اللہ رب العالمین لائق عبادت ہے میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں سمجھے تو دنیا و معافیہ کو بھول کے پھر نماز پڑھئے سکون کے ساتھ خشو و خضو کے ساتھ جلدی بازی نہ کریں اور جب جلدی بازی نہ کریں گے تو رکوع بھی اچھے سے ادا ہوگا سجدے بھی اچھے سے ادا ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ نماز آپ کی مکمل ہوگی اور چوری آپ کی نماز میں نہیں پائی جائے گی تو لہٰذا نماز میں چوری نہ کریں یعنی رکوع اور سجدے کو پورا پورا ادا کریں نماز کو خشو و خضو کے ساتھ ادا کریں حضرات کی بارگاہ میں عریضہ ہے آپ نے اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچ جائیں